یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ مادانی شانل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیا بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سے دی سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سے دی شیخ طریقہ تمیرہ آل سنت کے مادانی خولوں کا مادانی گلدستہ مادانی مذاکرے کی جھل کیا نگران شورہ کے مختلف مجالس کے اسلامی مائیوں کو مادانی پھول رکنے شورہ حاج عماد اتاری المدنی کے جامعیت المدینہ ہند والوں کو مادانی پھول رکنے شورہ حاج عبد الحبیب التاری کا سفر سی لنکا مادانی قافلے کی کولمبو آمد مادانی مذاکرہ ہوا بڑا حراس مادانی چینل پر شیخ طریقہ تمیرہ آل سنت دامت برکاتب العالیہ نے اپنے مادانی پھولوں سے نوازہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کا مادانی گلدستہ ملازہ کیجئے جس مہاشقان رسول کے مادانی چینل کو دیئے گئے تاثرات بھی شامل ہیں سورج گرین کے دنیا اور انسان پر کیا منفیر نکتنات ہوتے ہیں نیس اگر زمین کے کسی حصے پر سورج گرین ہو تو کیا ہم پوری زمین پر اس کے منفیر اثرات پڑھیں گے منفیر اثرات تو کہیں ہم نے پڑھانی روایتوں میں لوگوں میں بڑا مطلب ہے کہ ترہ ترہ کے بارے میں باتیں سنی جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ سب منگھرت باتیں ہوتی ہیں حدیث مبارکہ میں تو نفی ہے اس طرح کے اثرات کی جیسا کہ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جو صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عری رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا یعنی سورج گہن ہوا مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ عزم و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا لیکن ان سے اپنے بندوں کو دہتا لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گبرا کر اٹھو تو یہ حدیث پاک آپ کو بیان کی گئی اس میں زمین پر منفی اثرات اور یہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں لکھی بس یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز دیکھے تو گبرا کر توبہ و استغفار کی طرف بندہ اٹھے اس کو تماشا نہ بناے جب ہم کسٹمبر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور جماعت کا ٹائم ہو جائے تو آیا ہے کہ ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ایک مدنی نام بھی ہے نا اپنا کہ ایک نمازی کو اپنے ساتھ لے جائے نماز پر جاتے ہوئے تو کسٹمبر کو بھی لے جائے جائے نماز کے لئے مرد گاہ کو کہ آو بے آپ بھی نماز پڑھو جبکہ ہو مسلمان کسٹمبر سے گفتگو کی خاطر جماعت ترک کر دیں گے صرف اس وجہ سے تو زیر کے گناہ گار ہوں گے رضا بنار کے حق دار کہ ایک کپڑی کی سلائی پانچ سو روپے ہے اور اگر ہم اس سے زیادہ لے لیتے ہیں چھ سات سو آٹھ سو روپے تو یہ کہ جائز ہے درزیوں کے بھی اپنے اپنے میار بھی تو ہوتے ہوں گے کوئی درزی اتنا ماہر نہیں ہوتا ہوگا کوئی درزی بہت ماہر ہوتا ہوگا اس کی سلائی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہوگی تو بہرحالی ہے کہ جو گاہک اور درزی میں تے ہو جائیں وہ اجرت اگر پانچ سو کے وجہ سات سو تے ہو جاتی ہے کہ دوسرے پانچ سو لیتے ہیں آپ سات سو لیتے ہیں اور سات سو گاہک نے تے کیا ہے ٹھیک ہے وہ جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر ہمارے پاس کسی کسٹومر کا کپڑا آتا ہے اور وہ ہم سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے دنیا بھی آق کام تو گاہک سمجھائے گا اور ٹھیک ٹھیک نمتے گا آپ سے اور دوسرے گاہک کے راستے رکے گا یہ کپڑے خراب کر دیتا ہے اور شرعی حکم یہ ہے کہ جتنا آپ نے اس کے کپڑے کو نقصان پہنچا ہے وہ اپنے پلے سے پیمنٹ کر دیجئے میں ہر افتے فیضان مدینہ میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں مدنی مذاقرہ سننے کے لیے مدنی مذاقرہ میں علم دین کے خزانہ حاصل ہوتا ہے آج میری مدنی مذاقرہ میں شرکت ہوئی الحمدللہ عزواجل امیر الاسرنت سے جو اسلامی بھائی سوالات کرتے ہیں اور امیر الاسرنت جو جواب دیتے ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ عزواجل مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میری تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی مدنی مذاقرہ میں آئیں مدنی مذاقرہ دیکھئے انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور آپ بھی امیر الاسرنت کے فیضان سے فیضیاب ہو جائیں گے میں آج کے مدنی مذاقرہ میں شرک ہوا مجھے بہت اچھا لگا علم مدینہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ مدنی مذاقرہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے گزشتہ ہفتہ وار ایجی تیما کے بعد نگران شوران عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں فیضان عثمان غنی گلستان جوہر فیضان محمدی گلشن میمار فیضان ابن مسعود گلشن اقبال فیضان اکاروی سولجر بازار کنزل ایمان بابری چوگ فیضان قطب مدینہ نیو کراچی فیضان زیائے مدینہ ڈرک کالونی کے درجہ رابعہ اور سادسہ کے طلباء کرام کو اپنے مدانی پھولوں سے بعد ازان مجلس حفاظتی امور اور مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدانی پھولوں سے نوازا مدانی پھول آپ بھی دل کے مدانی گلدستے میں سجا لیجئے جن کے ارادے کمزور ہونا وہ کوئی کارہائے نمائے انجام نہیں دے سکتے جب کوئی کارہائے نمائے انجام دینا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں کوئی اہم کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور کسی منزل تک پہنچنے کا یہ کوئی تصور کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں بنائے گئے شریعت کے مطابق جو عمدہ اصول ہیں ان اصولوں کو کسی صورت نہ ٹوٹنے دے ہمارے ہاں فیصلے عموماً سوچ کے نہیں ہوتے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں چار سو صفحے کی کتابیں میں چار دن میں پڑھ لوں گا تو روز کے سو صفحے کیسے پڑھو گے روز کے سو صفحے پڑھنے کے لئے دو گھنٹے چاہیے روز کے دو گھنٹوں کے لئے آپ کے بعد ٹائم ہے نہیں ہے تو آپ نے کیلکولیشن کیوں نہ کی کہ میں روز کے پچیس صفحے پڑھ سکتا ہوں پچیس صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا میرے پر ٹائم ہی نہیں ہے پچیس صفحے زیادہ پڑھنے کا جب بھی کوئی فیصلہ کریں کوئی ارادہ کریں پہلے سوچیں ہمارے ہاں طبیعتوں میں ٹھے رہا ہوں نہیں ہے یہ اپنی زندگیوں کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں جو شرعی اصول ہیں ان میں تو کوئی ٹوٹ پوٹ ہے ہی نہیں آئندہ سال شاید تقریب پانس سو سے اوپر طلبہ ہیں ہمارے پاس دو رہدیش شریف کے لئے آپ کے جامعات بڑھ رہے ہیں آپ کے مدارس المدینہ بڑھ رہے ہیں آپ کے طلبہ بڑھ رہے ہیں مدری منہ مدری منہ بڑھ رہی ہیں کابینہ بڑھ رہی ہیں مشاورتیں بڑھ رہی ہیں نا اجتماعات بڑھ رہے ہیں نا یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے آپ کا آج ساؤت افریقہ میں جو مساجد بن رہی ہیں یوکے میں جو آپ کے جامعات المدینہ مساجد بن رہی ہیں امریکہ میں جو آپ کا اس وقت ڈش نیٹ ورک پر آپ کا مدنی چینل شروع ہونے جا رہا ہے انڈیا کے اندر جو مدنی چینل آنے میں پرولم دا دو فٹ کی ڈش کے پر آپ کا مدنی چینل لینڈنگ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا اتنا بڑا اجتماع ہو گیا یہ کیا ہے ملٹیپلائے کبھی کوئی سو سکتا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والے تین دین کے لئے بنگلہ دیش میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ اپنے اداروں میں رہیں شعبوں میں رہیں جامیت المدینہ میں رہیں پڑھائی کرتے رہیں آپ کا ایک اصول بنا لیں کہ میں نے پڑھنا ہے آپ اپنے اصولوں پر جمع رہیں گے انشاءاللہ جب بردست عالم نہ بنے تو مجھے کہیے گا میں عالم بنوں باعمل یا الہی میں عالم بنوں باعمل یا الہی خطوفیق ایسی عطا یا الہی حفاظتی امور کی ذمہ داری انجام دینے والے عاشقہ نے رسول جمع کیے گئے ہیں ہمارے انداز کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے عموماً پرورش کا اندازہ لگ ہوتا ہے اسلامی بھائی آپس میں ہم کام کرتے ہیں اس میں کبھی آنے جانے میں اٹھنے بیٹھنے میں کھانے پینے میں بولنے کرنے میں مسائل ہو جاتے ہیں بات سمجھنے سمجھانے مسائل ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فروایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں آلہ درجے میں گھر بنایا جائے گا وہ جو بات تیر پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا ابے ہو یہ زیادہ جھگڑے میں بڑے گا آپ بولنے کے بعد ہی آپ کا ایک زبردست بریک لگے گا کتنی طبیز سے بات کھی ہے اب بتبیزی کیسے کرے گا ابے یا تو کھانا نہیں لاتا ابے یا آپ کھانا نہیں لاتا بنتا ہے جب بھی آپ بولو گے نا یا آپ کھانا نہیں لائیں کوئی بھی دعوتستانبی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں بتتمیزی کا درس دیا جاتا ہو تو اپنے مدنی انامت کیا ہے آپ آپ کہنا چلو آج کون نیت کرتا ہے پکی نیت اچھا آدمی ہونے کے لیے با اخلاق ہونا وہ ضروری ہے تو نرمی اختیار کرنی ہے جھگڑا نہیں کرنا اس میں بحث نہیں کریں کہ تب ہی کام بنے گا کفل مدینہ کا کورس کر لیں ان کو بارہ روضہ مدنی کورس کا کروائے جائے سارے بارہ روضہ مدنی کورس کر لو تو ہے کوئی نیت کرنے والا ہے کہ میں انشاءاللہ بارہ ماہ میں یہ بارہ دن ہے بارہ ماہ میں آپ کو بارہ دن دین دینے ہیں آج سے بارہ ماہ میں کون کون دے دے گا کہ اگر کوئی بیسال کے طور پر بے نمازی بھی ہمارے اس شعبے میں آیا ہے نا تو بس یہ آنن فانن نماز ہی بن جاوے تو آپ کا تو میرا قلع ہے کہ الگ سے کوئی اجتماعی ہونا چاہیے مکمز کا مہینے میں ایک دفعہ تمام حفاظتی عمر والوں کا اجتماع ہونا چاہیے سنو تو بارہ بیان ہو ذکر بھی ہو دعا بھی ہو بیان ہی نہیں سنیں گے تو تبدیل ہی کان سے آئے گی اجتماعی ذکر ہونات میں یہ آپ کے ساتھ شرکت کر لیں یہ ہو جائے بہت ضروری ہے پھر کوئی مدنی مذاکرے کی تاریخ تے کر مدنی مذاکرے کا بھی کچھ ہونا چاہیے کیا آپ لوگوں کا مدنی مذاکرہ مستنی ہونا چاہیے کیسے ہو کیا ہو اس پر تے کرتے ہماری شعبے کا بھی اسلامی بھائی درس دینے والا بیان کرنے والا ہونا چاہیے کیا میں قرآن نہیں سکھوں گا ہم قبر میں جائیں اور ہم کو قرآن ہی درست پڑھنے نہ آئے تو کیا فائدہ یہ بتائیے بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کا باقاعدہ آجی امین ان کے ساتھ جو محبت ہے ہمدردی جو میرے دل میں میں اس وقت پا رہا ہوں میں تو یہی ارز کروں گا کہ ان سب کا ایک دن کا تربیت اجتماع کر رہا ہوں پورے باب المدینہ میں آپ زور لگا دو سب کو جمع کرو ایک دن پورا بیان بھی ہو اس میں نماز کا طریقہ غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ سکھایا جائے اور ان کو قرآن درست کرنے کا سبق سکھایا جائے میں اس سے کیوں مر ہوں یار کہ مجھے قرآن ہی نہ آئے نماز نہ آئے مجھے وضو نہ ہے غسل نہ ہے چیکنگ کرنا آ گیا سجدہ کرنا نہ آیا رکو کرنا نہ آیا اب سوچو تو سیاد میں اس حال میں قبر میں جاؤں کہ مجھے نماز پرنے نہ آئے میرے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑی نہ ہو میں مطلب کہ نیکی پریزگاری والا راستہ نہ ہو مجھے سجدہ کرنے نہیں آتا مجھے رکو کرنے نہیں آئے مجھے وضو کرنے نہیں آئے کہ ہم ایسا جاؤں گا آپ اس ایک ایک اسٹا ہے بھائی چھبیس چھبیس کا عدف لے لے مرحبا مرحبا آپ سب چل بھائی نماز سکھنے چلتے ہیں حفاظتی امور والوں کو تربیہ دشتیمہ سبحان اللہ فیضان نماز جاری ہے مجھ کو ملی ہے عزت عطارؑ کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطارؑ کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطارؑ کی بدولت چمکی ہے میری قسمت مدانی مرکت فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حفاظتی امور مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی عراقین شورا موجود ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے جس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں سے انتظامی حوالے سے الحمدللہ رابطے کیے جاتے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کیا جاتا ہے جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں مختلف موقع پر تشریف لاتے ہیں ان کے حفاظتی امور کے انتظامات کیے جاتے ہیں اس طرح ہفتہ وار اجتماعات میں تو روڈ پر پارکنگ ہوتی ہے تو کافی بڑا احتمام ہوتا ہے یہ کوئی سالانہ نہیں ہے ماشاءاللہ ہر ہفتے ہوتا ہے اور دنیا کے بہت سارے شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر حسب ضرورت نگران کی اجازت سے اس طرح کے شعبے بنائی جاتے ہیں اس طرح کے ذمہ دار بنائی جاتے ہیں ہر شہر میں ہر علاقے میں ہر اجتماعات میں یہ شعبے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا اسپیشل حفاظتی امور کے حوالے سے جہاں جہاں نگران اس شعبے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جب جب ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کے متعلق ذمہ دار بنای جاتے ہیں یہ تو عالمی مدنی مرکز فیدانِ مدینہ ہے یہیں امیرِ سنت کے مدنی مذاکرے ہر ہفتے ہوتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں امیرِ سنت ملک میں نہ بھی ہوں تب بھی ہفتہ وار اجتماعات میں اسلامی بھائی آتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں کا یہاں آنا ہوتا ہے جامیت المدینہ یہاں قائم ہے اور پھر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں تربیتی جتماعات ہوتے ہیں مختلف کورسس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سنت و بھرا مادنی ماحول ہے اس میں ہمیں اپنی جو جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں ہمیں انہوں اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاع نصیب فرمائے اور شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور تنظیمی اصولوں پر رہتے ہوئے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو نبھانا نصیب فرمائے جامت المدینہ امام احمد رضا حاجی پیر اور فیضان آل رسول ہند اور برمنگم یوکے کے طلبہ اکرام کو اپنے مادنی پھولوں سے نوازا بزریا انٹرنیٹ رکنے شورا حاج عماد اتاری المدنی نے ملازق کیجئے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول رکنے شورا حاج عبد الحبیب اتاری کا سفر سی لنکا گزشتہ دنوں آپ کے کولمبو سی لنکا تشریف آوری کا سلسلہ ہوا ائرپورٹ پر آپ نے اپنے مادنی پھولوں سے نوازا جبکہ مختلف مادنی کاموں میں آپ کی شرکت ہوئی میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی شل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی کافلے کے ہمراہ کولمبو سی لنکا پہنچ چکے ہیں اور کولمبو ائرپورٹ پر ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ پاکستان کے مبلغین کے ساتھ ساتھ یو اے ای سے عرب امارات سے بھی اسلامی بھائی شامل ہیں اور الحمدللہ ہند کے اسلامی بھائی بھی یہاں پہنچ چکے ہیں آج سے کولمبو سی لنکا کا مدنی کافلے کا جدول ہے دعا فرمائے کہ اللہ کریم خیر و آفیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ گناہوں سے بچ کر یہ دن ہمیں گزارنا نصیب فرمائے اور اس سفر کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ہمارے کولمبو سی لنکا میں دعوت اسلامی کو رب کریم مزید ترقییاں اور عروج عطا فرمائے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بہت سارے ویکنڈ بہت سارے مصروفیات میں آپ نے گزارے ہوں گے کیا اتا نہیں ہو سکتا کہ مہینے میں ایک ویکنڈ ہم مدنی کافلے میں نیکیاں کمانے کے لیے سنتیں سیکھنے کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے گزاریں کولمبو کی فضاؤں سے تمام مدنی شل کے ناظرین کو میں دعوت پیش کروں گا کہ قریبی ذمہ داران سے رابطہ کی دیئے دنیا میں جہاں کہیں ہیں اور مدنی کافلے میں سفر کی نیت کی دیئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین وطین کی خدمت کرنے کے لیے سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ کولمبو سی لنکا کے سفر کے مزید مناظر بھی آپ کو پیش کرتے رہیں گے دنیا بھاری میں جاؤں گا کہ یہ دنیا بھاری میں جاؤں گا سنت پہلاؤں گا چین ہو یا بنگلہ دیش یاؤں کے ہندوستان ہے مرشد کے پرمان پڑ پڑ جان بھی خربان ہے رخ کریں گے مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان کا جہاں رکھتے شورا حاجی یعفور عزاد تاری نے مجلس مدانی انعامات کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو اپنے مدانی کھولوں سے نوازا مرات سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ مرات سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ مدینہ الاولیہ احمد عباد شریف ہند میں رکنے شورا سید عارف عزاد تاری کی مکتب دل مدینہ تشریف آوری ہوئی آپ نے کتب اور اسائل کا جائزہ لیا وہاں دعا بھی فرمائی جبکہ مجلس تراجن کے مکتب کا بھی دورہ فرمایا اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے ہو ایک ماں کے مدینی قافلے کے مسافر آشقان رسول کی حاجی علی نگر بمبائی ہند سے روانگی کا سلسلہ ہوا سی لنکا کی جانب یہاں کولمبو سی لنکا کے مدینی مرکز فیضان مدینہ میں ان آشقان رسول کی حاضری ہوئی لوٹنے رحمت قافلے میں چلو شمداللہ مدینی چینل کے ناظرین ہم اس وقت ممبائی کے انٹرنیسنل ائرپورٹ پر حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کے مدینی قافلے کی نیت ہے سی لنکا کی جانب مدینی قافلہ روا دوا ہے آپ لوگوں سے بھی عرض ہیں کہ آپ بھی رائے خدا میں سفر کی سعادت پائیں الحمدللہ از و جل یہ سی لنکا میں ایک ماں کا مدینی قافلہ رہے گا جس میں رکن شورا حاج عبد الحبیب کی بھی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی اور غلامی امیلیل سنت میں استقامت عطا فرمائے آمین دیکھتے رہیے مدینی چینل چاہو گے برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے احمد قافلے میں چلو قافلے میں چلو ہوں گی ہل مشکلیں قافلے میں چلو دور وہ آفتے قافلے میں چلو رکن شورا حاجی رفیول اتاری نے ساؤت کوریا میں مدانی حلقے میں نے کی کداوت دی بڑھتے ہیں مشرق برید کے اس جزیرہ نما ملکی جانے آمین تذکوری جیرانی دیدی سلامی آمین تذکوری جیرانی دیدی سلامی مازجت آدم انجارا من مقلات بیدانی مولا یا حالی تذکوری جیرانی دائی من آبدا على حبیدی خیر خلق خلق لیمی ٹھنڈے ٹھنڈے مول کینیڈا اور یورپیان ممالک یوکی اور نورویگ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہوں مختلف مدنی کام نیکی کی دعوت عام کرنے کی صحیح جبکہ نگران کابینہ نے مقامی کالج کے لیبارٹری اور دیگر شبہ جات کا دورہ کیا موسیقی مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر مختلف مقامات سے آپ کو دکھاتے ہیں جبکہ جیزپور راجستان ہن میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا سرسلہ ہوا آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سعی بسعی آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سکھیں گے کس میں سنتیں سکھیں گے کس میں انشاء اللہ سرے بسرے آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار مادرین شانل کے ناظرین اور دیکھئے مختصر مادرین خبریں ایک ساتھ مدرست المدینہ کا بریٹفورڈ یوکے میں افتتا کے مناظر مدرست مرحبا دیرہ مراجمالی بلوچستان پاکستان میں مادنی حلقہ ساؤت افریقہ میں مادنی حلقے کے مناظر شہر ہے جوہان اس برگ مادنی سہرہ مان سہرہ خیبر پختونخواہ میں امامت کورس کے مناظر اور اب سے کوئی دیر بعد مادنی چینل پر آپ ملازم فرمائیں گے سلسلہ اجتماع ذکر و نات براہ راست آج کی فکریں مادینہ فرمالیجئے اور دعوت اسلامی کے پیچھلے دنوں کی مادنی خبریں ملازم فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملازم فرمائیں مزید مادنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مزد بھرو تحریک جاری رہے گی اسے شروع رفتل سے صدا بچا یا رب